اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید خیر آفیر سے ہوگئے چلی ہم لوگ جو ہے ابھی کسرے ہمارا شروع ہے فریکشنز اور اس میں ہم نے پہلے ہم نہ سب کسرے کیا ہوتی ہے غیر ہم نہ سب کسرے کیا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے کیسے غیر ہم نہ سب کسروں کو ہم نہ سب کسروں میں تبدیل کرتے یہ سمجھاتا ہے اب ہم کیا کرے گے کہ ہم نہ سب کسروں میں چھوٹا بڑا پن کیا ہوتا ہے ان میں موازنہ کیسے کیا جاتا ہے کون سی کسر بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے کیسے پہچانتے ہیں اس بات کو ہم اس ویڈیو میں سمجھے گے ٹھیک ہے چلیے دیکھیں یہاں دیکھو ہم نہ سب کسرے جو ہے کیا ہوتی ہے ہم نہ سب کسروں میں یہ میں پہلے سمجھا چکا ہم نہ سب کسرے کیا ہوتی ہے اب چھوٹا بڑا ہم سمجھ رہے ہم نہ سب کسروں میں جن کسروں کا شمار کنندہ بڑا ہوتا ہے وہ کسریں کیا ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں یہ جو بات بیان کی گئے اس کو آپ اچھے سے یاد رکھنا ہے ہم نصب کسروں میں جن کسروں کا شمار کنیندہ بڑا ہوتا ہے اوپر والا حصہ یہاں جو ہے ہم نصب ہے ایک جیسا نصب نما ہے تو جس کا شمار کنیندہ بڑا ہوں گا وہ بڑی ہوگی جس کا شمار کنیندہ بڑا ہوں گا numerator بڑا ہوں گا وہ کسر وہ fraction بڑی ہوگی بات یاد رہے گی دوسری بار ایک مثال دی گئی ہیں آپ دو بڑے پانچ اور تین بڑے پانچ ان میں سے کون سی کسر بڑی ہے تو میں نے جس حساب سے بتایا آپ کو آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ تین یہ پانچ پانچ جو ہے نصب نما ہے دونوں کا یک سا نصب نما ہے تو جس کا شمار کنیندہ بڑا ہے یعنی دو اور تین میں کون سا بڑا ہے تین بڑا ہے اس کا مطلب وہ کسر بڑی ہے یہ کسر بڑی ہے تو اس کے لئے اس طرح کی نشانی یہاں آئے گی ٹھیک ہے سمجھ میں آیا ہے دیکھو یہاں لکھا ہے چلی آگے میں بتاتا ہوں اب جو ہے اگر پہل ایک چیز ہم نے کیا دیکھے اس میں کہ ہم نصب رہیں گے یک سا نصب نما رہیں گے دینومنیٹر سیم رہیں گے تو چھوٹا بڑا پن کیسے پہچانے گے یہ ہم نے اس میں سمجھا یک سا نصب نما رہیں گے تو جس کا شمار کنندہ بڑا رہے گا وہ کسر بڑی رہ گی اب ہم دوسری بات دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے اگر جو ہے شمار کنندہ یک سا رہے سیم رہے تو کون سی کسر بڑی رہے گی تو یہاں دیکھی ایک اہم بات لکھی یک سا شمار کنندہ والی کسروں میں جس کسر کا نصب نما بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے بات الٹی ہے ٹھیک ہے جن کسر کا اگر شمار کنندہ یک سا ہے تو جس کسر کا نصب نما بڑا رہے گا وہ کسر چھوٹی رہے گی اب یہاں دیکھو ایک سوال دیا ہوئے ہے تین بڑے چار تین بڑے پاچ تین بڑے چھے ان کسروں میں سے کون سی کسر بڑی ہے تو بات کیا کہی گئی یہاں پر کہ جس کا نصب نما بڑا ہوگا وہ کسر چھوٹی ہوگی کب یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کب ایسا ہوگا جب شمار کنندہ سیم رہے گی یہاں بھی تین ہے یہاں بھی تین ہے یہاں بھی تین ہے شمار کنندہ سیم ہے تو کون سی کسر چھوٹی ہو جائیں گی جس کا نصب نما بڑا ہے یعنی تین بڑے چھے جو ہے وہ چھوٹی رہے گی بات سمجھ میں آئی یہ جو ہے چھوٹی رہی اس سے بڑی یہ اور سب سے بڑی جو ہے یہ کسر رہی گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس بات کو یہ والی بات اور اس سے پہلے جو بات میں نے آپ کو بتایا ان دونوں باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آسانی سے اس پر آنے والے سوالات آپ کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھو کسروں کے نصب نما مختلف ہو تو ان کی ہم نصب ہم قیمت کسرے بنا کر کسروں کا چھوٹا بڑا پن کرتے ہیں اب آپ نے دو طرح کے سوالات پہلے دیکھیں دو باتیں دیکھیں آپ نے کہ کہ اگر ہم نصب ہیں ہم نصب ہیں تو شمار کنیندہ بڑا ہونے پر وہ کسر بڑی ہو گئی ٹھیک ہے بڑا تو کسر بڑی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے دیکھیں دوسری بات ہم نے کیا دیکھ پہلی بات دوسری بات کیا دیکھیں ہم نے کہ شمار کنیندہ ایک جیسا ہے اگر شمار کنیندہ یقصہ ہے تو نصب نمہ نصب نمہ بڑا ہونے پر بڑا ہونے پر کسر جو رہی گی وہ چھوٹی رہی گی ہے نا کسر ہوگی چھوٹی ہوگی وہ کسر چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے دگر کسروں کے مقابل ہیں بات سمجھ میں آگئے اب یہاں تیسری بات ہے اب یہاں پر جو ہے نا تو شمار کنیندہ سم ہے نا تو نصب نمہ سم ہے تو ایسے وقت میں کیا کریں گے کیسے چھوٹا بڑا پر معلوم کریں گے تو اس کا ایک طریقہ ہے اس کا طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے ان کے نصب نمہ کو سیم کریں گے کیا کریں گے ان کے نصب نمہ کو سیم کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم معلوم کریں گے کہ کون سی قصر چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے میں اس کو چار بٹے 9 اور پانچ بٹے 8 کو جو ہے کر کے بتا Exact ٹھیک ہے اس کو آگے دیکھیں کیا ہے وہ چار بٹے 9 اور پانچ بٹے 8 اس کو میں یہاں بتاتا پھر اس کے بعد اس سوال پر ہم آئے کہ چار بٹے نو اور پانچ بٹے آٹھ اس میں چھوٹی کسر کونسی اور بڑی کسر کونسی ہے تو کیا کرے گے ہم اس کو ہم نصب بنا لے گئے آٹھ چوک بتیس آٹھ نائے باکتر ٹھیک ہے پانچ نائے پیتہ لیس اور پانچ آٹھے نو آٹھے باکتر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب جو ہے یہ ہم نصب ہو گئی تو ہم نصب کسرو میں جس کا شمار کونندہ بڑا ہوتا ہے وہ کسر بڑی ہوتی ہے اس کا مطلب کونسی کسر بڑی ہے پیتہ لیس بٹے باہتر یہ کسر بڑی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس طرح سے اگر مختلف نصب نوما والے مختلف شمار کونندہ والے اگر کسرے ہیں تو پھر اس کو پہلے ہم نصب بنائیے اور اس کے بعد چھوٹا بڑا پن اس کا تیئے کرے گی آپ کو سوال آتے اس کو حل کرنا ہے یہاں دیکھو ایک سوال دیا گیا ہے ایک بٹے دو ایک بٹے چار اور تین بٹے چار کیا کرنا ہے ہم کو اس کسر میں جو ہے ان کسرو میں بڑی کسر اور چھوٹی کسر کے درمیان میں فرق معلوم کرنا ہے فرق کیسے معلوم کرتے ہیں تو تفریق کرتے ہیں تو دیکھو کیا ہے ایک کا مطلب کیوں ہوں گا چار بٹے چار ٹھیک ہے تو چار بٹے چار ایک یہ سب سے بڑی کسر ہے اور ایک بٹے چار یعنی 25% یہ ایک بڑے دو بولے تو 50 0.50 ایک بڑے چار بولے تو 0.25 تین بڑے چار بولے تو 0.75 تو یہ ایک بولے تو یہ پورا ایک ہے اور یہ آدھا ہے پاؤ ہے یہ پاؤن ہے ٹھیک ہے تو پھر سب سے بڑی کسر کونسی ہوگی چار بڑے چار ٹھیک ہے اور سب سے چھوٹی کسر کونسی ہوگی 0.25 یعنی پاؤ تو کیا کریں گے چار بڑے چار دفریق ایک بڑے چار یہ کریں گے فرق معلوم کرنا ہے نا ان کو اس کا تو یہاں جو ہے کیا کریں گے چار میں سے ہم نصب ہے اس لیے دیریکٹ لیے تفریق کر دیں گے چار میں سے تین گئے چار میں سے ایک گئے چار تفریق ہے اور یہ چار چار میں سے ایک گئے تو کتنا بچیں گا تین بڑے چار تو جواب کیا آئے گا ہمارا تین بڑے چار یہ ہمارا جواب رہے گا چلیں انگلیس سوال پر آتے سمجھ میں آرہا ہے یہاں دیکھو دی گئی کسروں کی درمیانی چوکون میں یہ علامتیں دی گئے ان میں سے کونسی علامت مناسب ہوگی تو ہم کو کیا کرنا ہے سوالات کتنے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ہے سوال جس کو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں کونسی علامت آئیں گے ہم کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہاں جو ہے چار بٹے سات اور نو چار بٹے نو یہ یقصہ شمار کنندہ ہے تو جس کا نصب نو یقصہ شمار کنندہ والے کسروں میں جس کا نصب نو بڑا ہوتا ہے وہ کسر چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت یہاں آئے گی ٹھیک ہے اب جو ہے چار بٹے سات اور چوبیس بٹے چوپن اس کو چیک کرے گیا ہم تو کیا کرتے ہیں چوبیس بٹے چوپن کو تھوڑی چھوٹی کسر کر کے دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے تو ہم اس کو تقسیم چھے تقسیم چھے کر دیتے ہیں دونوں چھے سے تقسیم ہو سکتے ہیں اس لیے چھے چوب چوبیس چھے چھے نائے چوب پن تو چار بٹے نو آ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اور یہ کسرے برابر ہیں یہ دونوں کسرے جو ہے سیم ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان میں سے کونسا جواب آئے گا ہمارا ہمارا جواب آئے گا یہ ٹھیک ہے کسرے یقصہ کرنے پر یہ ہمارا جواب آئے گا یہ آپ کا ایک آخری سوال ہے اور یہ سوال جو ہے آپ کو حل کرنا ہے اور اس کا جواب جو ہے کمینڈ کر کے بتانا ہے یہ کسرے دیئے ان میں سب سے بڑی کسر کونسی ہے یہ آپ کو بتانا ہے کیسے معلوم کریں گے یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو یہ چار اپشن دیئے ہوئے میں یہاں ساڑی آتا ہوں چار اپشن دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کونسا صحیح اپشن آئے گا یہ دل سے نہیں بتانا ہے حل کرنا ہے اس کے بعد بتانا ہے ٹھیک ہے چلیے پھر انشاء اللہ ملکہ تہویں گے نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ خیر